دل کا زندہ ہو جانا اور زندہ کس طرح ہو جانا کہ زندہ کرنے والے کے ساتھ جب دل جڑ جائے کس کے ساتھ جو زندہ کرنے والا ہے محی وہ اللہ ہے تو زندہ کرنے والے کے ساتھ جو چیز جڑ جائے وہ بولیے زندہ ہو جاتی ہے دیکھیں آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہسپیٹلز میں اس عمر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی بلکل قریب مر گئے تو اس کو اکسیجن پہ اور مشین پہ لگا دیتے ہیں جو ساری آرٹیفیشل لائف چلاتی ہے آپ نے دیکھا ہے نا کبھی ہسپیٹلز میں مشینیں لگا دیتے ہیں اس کے ہاتھ کو بھی وہ چلا رہی ہیں اس کے لنگز کو بھی چلا رہی ہیں برین کو بھی چلا رہی ہیں ساری لائف مشینوں پر چلی جاتی ہے اور دس دن پندرہ دن مہینہ چلائے رکھتے ہیں جب تنگ آ جاتے ہیں اور ساری میڈیسنز دے دے کر مریض جب زندہ یا شفایاب نہیں ہوتا تو پیشنٹ کے لوحکین سے بلا کے پوچھتے ہیں پہ آپ بتاؤ مشینیں ہٹا دیں یا رکھیں اور کب تک اس پیشنٹ کو مشینوں پر رکھنا ہے یہ بات سمجھ آگئی کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جس نے یہ زندگی میں کبھی دیکھا یا سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے یہ تو معروف چیز ہے نا وہ پوچھتے ہیں کب تک رکھنا ہے مشینوں پر ہمیں آپ بتائیں تو وہ پھر مشینیں اگر ہم ہٹا دیں گے تو بعض اوقات وہ ایکچولی بتا دیتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اب مشینوں کے ساتھ آرٹیفیچلی زندگی دے رکھی ہے تو مشینیں جب لگ جاتی ہیں جڑ جاتا ہے تو جتنا عرصہ جلے مشین کی طاقت اتنی ہے مہینہ زندہ رکھ لے گی دو مہینے رکھ لے گی تو وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں دوران خون خون کا دوران رہتا ہے سرکولیشن آب بلڈ اسی سے زندگی رہتی ہے سو کارڈ لائف ہے اور جب مشین سے ہٹ جائے مشین کو جب ہٹا دیا اس جسم سے تو موت واقع ہو گئی اب مشین کو ہٹا دیں مشین کو ایک طرف کر دیں وہ بندہ ہے اور اس کو اللہ سے جوڑ دیں تو جب اللہ سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑنے سے دل زندہ رہتا ہے اور جب جیسے مشین ہٹا دی تو موت ہو گئی تو جو دل اللہ سے ہٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے تو ہماری دل کی زندگی اور موت کا سارا انہیں سارا اسی راز اس کا راز یہ ہے کہ اگر دل اللہ سے جڑا رہا تو زندہ ہو رہا اور اللہ سے کٹ گیا تو مردہ ہو گیا تو یہ جو حقیقت معرفت ہے معرفت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے جس دل کو زندگی مل جائے اس دل کی زندگی کو معرفت کہتے ہیں آپ کے ذنوں میں کئی بار سوال اٹھے ہوں گے معرفت کا لفظ بڑا سنا ہوگا اور تذکرہ سنتے ہوں گے مگر سوال کئی بار اٹھا ہوگا کہ معرفت ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے یہ سوال آتا ہے کہ نہیں ذہن میں اب آپ کو آج یہ معلوم ہو گیا کہ معرفت اللہ کے ساتھ دل کے جڑنے کی وجہ سے جو حیات قلبی نصیب ہوتی ہے جو دل زندہ ہو جاتا ہے اس حیات قلب کا نام معرفت ہے اور حیات قلب یعنی دل کی زندگی کا نام معرفت مطلب یہ کہ جو زندہ ہوتا ہے پھر اس کو نظر بھی آتا ہے زندگی کی علامات کیا ہیں دوسرا پروبلم نابینا ہونے کا نہ ہو بلائننس کا تو زندہ ہوتا ہے تو ہی کین سی بکوز ہی اس علیو ہی کین ہیر ہی کین سپیک ہی کین ٹچ ہی کین سمیل ہی کین فیل تو زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے بس اور جو مردہ ہے وہ بولیے دیکھتا اور سنتا نہیں ہے اس لیے بندہ جب عارف ہو جاتا ہے یعنی اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو مردہ دل لوگ نہیں دیکھتے اور اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ باتیں وہ چیزیں سنتا ہے جو مردہ دل نہیں سنتے وہ چیزیں فیل کرتا ہے جو مردہ دل فیل نہیں کرتے اس لیے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی چونکہ وہ لوگوں کو نہ سنائی دے رہی ہیں نہ دکھائی دے رہی ہیں نہ وہ سمیل کر رہے ہیں نہ فیل کر رہے ہیں چونکہ وہ زندہ نہیں ہیں تو مردے اور زندہ کا فرق ہے اب ایک مردے کو اگر بولنے کی توفیق اللہ دے دے یا سننے کی توفیق دے دے تو ساتھ ایک زندہ بیٹھا ہو وہ کہے واہ کتنا خوبصورت منظر ہے مردہ کہے گا کون سا منظر مجھے تو نہیں نظر آ رہا وہ کہے گا مردہ تمہارے تمہیں آنکھ نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئے وہ کہے گا کیا خوبصورت آواز ہے کوئی ہور الہور العین کوئی نغمہ گا رہی ہے جنت کا کیا خوبصورت نغمہ ہے وہ کہے گا کون سا نغمہ مجھے تو نہیں سنائی دے رہا وہ کہے گا تم مردہ ہو تمہارے تو کہانی نہیں سنائی نہیں دے رہا کیا خوبصورت جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے وہ کہے گا کون سی خوشبو تم سمیلی نہیں کر سکتے بھائی تم مردہ ہو تو مردہ جو ہے اس میں سنسز ہی نہیں ہے تو وہ بچارہ کیا بولے گا یہی حالت ایک عارف کی مردوں میں جب وہ زندہ رہتا چلتا پھرتا تو اس کی یہی اجنبیت ہوتی مردوں کو کچھ نظر نہیں آتا اس کو نظر آتا ہے مردوں کو سنائی نہیں دیتا اسے سنائی دیتا ہے مردوں کو سمجھ نہیں آتا اسے سمجھ آتا ہے تو جو باتیں وہ کرتا ہے وہ مردوں کی سمجھ میں نہیں آتی چونکہ وہ دل کے مردہ ہیں یہ معرفت ہے اس کو معرفت کہتے ہیں کہ وہ اسے معرفت ہو گئی جس کا دل زندہ ہو گیا وہ معرفت ہو گئی